دوستو آج کی اس ویڈیو میں بہت ہی خاص اور جانکاری دینے والا ہوں اس سے پہلے آپ سبھی حضرات دیکھئے آج کتنی سردی ہے آج میں کتنا پہن کر آیا ہوں آپ لوگوں کے سامنے وہ اس لیے تاکہ آپ کے علمے میں اضافہ ہوتا جائے تاکہ آپ کے علمے میں برکت ہوتا جائے صدقہ دینے سے انسان کی زندگی بدل دیتا ہے اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے لیکن وہ کیسے یہ ساری باتوں کو معلومہ جانکاری کو حاصل کرنے کے لئے بس آپ سبھی حضرات سے یہی گزارش ہے کہ آپ سبھی حضرات بھلے میرے اس ویڈیو کو سسکرائب کرے یا نہ کرے لائک کرے یا نہ کرے اس سے کوئی دکت نہیں ہے لیکن آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو بغیر اسکیپ کے و آخر تک ضرور سمات فرمائے اور دیکھئے مسئلہ کیا ہے تاکہ آپ کے علمے میں اضافہ ہو جائے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے دیکھئے آیت و روایات کے مطابق صدقہ دینے والا دینا ایک اہم کام ہے یہ ایک خاص کام ہے لیکن صدقہ دینے والا صرف رضا الہی کو ہی مد نظر رکھے احتیاط رہے کہ کہیں محتاج فرد پر احسان جتانے یا اسے عزید پہنچانے یا ریاکاری یا دکھاوے کے ذریعے اپنا عجر زائے نہ کرے اپنا قیمتی مال زائے نہ کرے دیکھئے دوستو کونسی چیز بطور صدقہ دی جا سکتی ہے کم از کم صدقہ کتنا ہونا چاہیے اسلام میں مستعب صدقہ اللہ کی رضا کے لیے ہے اس میں کیا شرط ہے کیا فائدہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے صدقہ دیتے ہو یعنی جس انسان کو آپ صدقہ دیتے ہو اس پر احسان نہ جتاؤ صرف دیتے ہوئے ریاکاری اور دکھاوے سے پریس کرو کیونکہ صدقہ ایسے محتاج کو دو جو اس کو گناہ میں خرچہ نہ کرتا ہو صدقہ پاک اور حلال اموال سے نکالا جا سکتا ہے دوستو صدقہ کے اہمیت میں بہت ساری حادث کریمہ موجود ہے جن کے فوائد بہت زیادہ ہے صدقہ رزق میں برکت کا سبب ہے صدقہ بیماریوں کی شفا ہے صدقہ جہنم کی آگ سے دوری کا سبب ہے صدقہ دنیا میں ستر بلاو اور مصیبتوں کو دفع کرتا ہے صدقہ ستر شیعتینوں کو دفع کرتا ہے صدقہ عمر کے طویل ہونے کا سبب ہے ایسی بہت ساری باتیں ہیں جن کو دینے سے ہمیں اور آپ کو فائدہ حاصل ہو سکتی ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ سبی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ لوگ صدقہ نکالا کیجئے تاکہ اللہ تبارک و تعالی کو خوش کرے اور جو حکم خداوندی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق کرے انشاءاللہ فرکل ملاقات کرتے ہیں آج کے لئے اتنا ہے کافی اگر بولنے میں کہیں غلطی ہو جائے تو اس کی اصلاح بھی ضرور کرے السلام علیکم ورحمت الرحمن